آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد آج کا دن گزر نہ جائے کہیں جدائیوں کے زخم درد زندگی انہیں بھر دیئے تجھے بھی نید آگئی مجھے بھی صبر آگئی دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی شور برپا ہے خانہ دل میں کوئی دیوار سی گری ہے ابھی کچھ تو نازک مزاج ہیں ہم بھی اور یہ چوٹ بھی نہیں ہے اسلام علیکم پروگرام فندور وکیل جسٹ ون ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ نرگیس ناہید ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھی ہمارے بہت ہی لنڈنڈ کانسل اور ماشاء اللہ ایک بڑی ہائی فائی اور لیڈنگ لوئر جن کا شمار اساتذاز میں بھی ہوتا ہے اور میں بڑی خوش ہوں اور ان کی بڑی مشکور ہوں کہ وہ واقعی اتنے مصروف اور اتنی مصروفیت میں سے انہوں نے یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے اس چینل کیلئے نکال لیا ہے اور آج ہمیں انہوں نے یہ شرف بکشا ہے کہ وہ اس ٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اور ان سے ہم کوئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کی باتیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم سید نبید عباس ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سو نائسی افیس سر بہت خوشی کی بات ہے کہ آج واقعہ بڑے بیزی تھے اور اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے کچھ تھوڑا سا اپنے سکیشول میں نرمی کرتے ہوئے آپ نے اس چینل کیلئے کچھ ٹائم نکال لیا ہے سو نائسی افیس سر میں میری پوری ٹیم آپ کی شکر گزارے سر بہت شکریہ میں بھی ریسی پروگیٹ کرتا ہوں آپ کی تمامین فیلنگز کو اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ آپ نے بکلا کے لیے چینل مختص کیا ہوا اور آپ نے بڑایا میں بھی ایلیویٹڈ فیل کرتا ہوں سو نائسی افیس سر تینکیو ویری مچ اچھا ناظرین میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ سر ماشاءاللہ بزشتہ 35 سال سے پڑھا رہے ہیں اور مختلف کالوجیز میں انہوں نے مختلف سبجیکٹ پڑھائے ہیں اور ان کی جو سٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ تھاؤزنڈز میں ہیں جو ان کی سٹوڈنٹ جو پڑے ہیں اور معاشرہ بہت بڑے بڑے عدو میں بھی ہیں اس میں کچھ تو جسٹیس بن چکے ہیں یعنی ان کا پڑے ایک ہائی پروفائل میں سمجھتی ہوں کہ جو لوئرز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ قائدی آزم لوگ کوریج میں انہوں نے پڑھایا ہے سٹوڈی لاو کوریج میں پڑھایا ہے سپیریر لاو کوریج میں پڑھایا ہے اور نیشنل لاو کوریج میں پڑھایا ہے اور اس کے علاوہ سکول آف سکول آف لاو اس کوریج میں پڑھایا ہے تو یہ مختلف سبجیکٹ پڑھاتے ہیں سر آپ جیسے آپ نے بتایا کہ زیادہ آپ کی سپیشلیٹی جو ہے وہ سی پی سی ہے اور حالانکہ وہ مشکل فیلڈ لی جاتی ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا میں کہتی ہوں فوجداری وکیلوں سے معذرت کے ساتھ یہ میں نہیں کہتی میں اپنے استاد محترم کی بات بتا رہی ہوں کہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ فوجداری وکالتی تائی کتاب باندی وکالتیں نہیں وہ یہ کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے اصل میں اگر آپ نے لائر بننا ہے اور آپ سیول پڑھیں کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک کیس فائل کرنے کے لیے ساتھ آٹھ کتابوں کو ہمیں کنسلٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ واقعہ ایک مشکل فیلڈ تھا آپ کا جو آپ نے چھوز کیا اور مستقل اتنی عصے سے آپ اس کو پڑھا رہے ہیں اور آپ نے ٹاٹ بھی آپ نے کہا ٹاٹ بھی پڑھایا اور ٹاٹ واقعہ ہمیں بھی مشکل لگتا تھا اس کیونکہ چھوٹی 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 ٹرمالالوجی ہوتی تھی اور وہ مشکل لگتی تھی تو سار آپ کو کیا اس میں بہت انپرسٹ ہے سی پی سے میں آپ نے سی پی سی کوئی پڑھایا اسے آگے لے کے چلیں اچھا تھوڑا سا نرگس ناجی صاحب میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ مجھے میں نے انیس سو چیاسی میں شعبہ وقالت کو جوائن کیا تو اباؤٹ آپ دیکھ لیجئے کہ پینتس سال سے تھوڑا سا کم اندالہ کر لیجئے بلتیس سال ہوگی یہ وضاحت کر دوں سو دیٹ کے کوئی ابحام نہ پھیلے دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے انیس سو نوے میں قانون کے شعبہ تدریس کو چھنا پیشن کے طور پہ اور میں اس وقت چار سال کا وکیل تھا جب میں نے پڑھانا شروع کیا اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے چیلنجنگ سبجیکٹس پڑھائے جن جن کالجز کا آپ نے نام لیا وہاں پہ مجھے انہوں نے جو سبجیکٹ کو پڑھانے کو تیار ہنی تھا انہوں نے مجھے جب میں بڑنگ لائر تھا میں نے جنگ لائر تھا تو اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کنوینسنگ آپ نے پڑھانی ہے اب پلیڈنگ تو بکیل کا اوڑنا بھی چھونا لیکن کنوینسنگ ایک تو وہ شعبہ ہے وسیقہ نویسی کا لیکن بکلا کا اردو اور انگریزی کی کنوینسنگ کی طرف وہ اتنا زیادہ اتنی کمانڈ نہیں ہوتی ان کو وہ سبجیکٹ کائدم لاؤکاری میں مجھے تفعیز کیا گیا اور سر سوری آپ کی بات ہے کمپیوٹر آنے کے بعد تو بالکل ہی کام یہ ٹھپ گیا ہے لیکن جب میں نے پڑھانا چور کیا تھا اس وقت کمپیوٹر ابھی اتنا زیادہ مروجہ نہیں تھا اور اتنا لوگوں کی دسترس میں نہیں تھا اس زمانے میں جب میں نے پڑھانا چور کی آغا محمد پیصل جو اس وقت پنجاب بار کانسل کے ممبر ہیں اور ان کو وہ بھی میرے سٹوڈنٹس میں شامل تھے اور اس کے علاوہ اور بہت سے جو پرانے شاگرد ہیں جو جن کو عرصہ دراز ہو گیا ہے اس کے بعد نیشنل لاؤ کالج میں میں نے آفتاب مصفہ جو دو دفعہ ممبر اگزیکٹیو ہوئے ہیں وہ میرے شاگرد وہ بھی نیشنل لاؤ کالج سے ہیں پھر خورمزیا بھٹی میرے شاگرد ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں وہ اور ماشاءاللہ ان کا بھی بڑا سوک ہے اور وہ ماشاءاللہ وہ بھی بہت ہی موتب ہیں اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سے ایسے شاگرد ہیں بچے بچیاں جن کو میں نے پڑھایا ان میں سے کئی شاگرد جو ہیں وہ سیول ججز بن گئے ہیں تین سال پہلے میرے سات یا آٹھ شاگرد سپیریر لوکولی سے وہ سیول ججز کا امتحان پاس کر کے اس وقت اپنی عدالتی ملازمت آپ کا ایکسپوزر ایسے ٹیچر ہوا نا کہ آپ نے پڑھایا وہ کانفیڈنس بھی بڑھایا اور پھر بات کرنے کا اور سننے کا اور سوال کا جواب دینے کا وہ بھی بڑا ایک بڑی کانفیڈنس ملتا اور پھر یہ کہ پڑھانا جو ہے وہ ویسے پیغمبرانہ جو ہے وہ پیشہ ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور لاو کالیجز میں ہم اس کو بطور پروفیشن کے نہیں بطور پیشن کے لیتے ہیں اور ایک مشنری زیل کے ساتھ میں نے پڑھانا چروع کیا اور مجھے آج تک میں کوئی ایسا لیکچر نہیں ہے کہ میں پریپیر کر کے نہ جاؤں مجھے آج بھی ایسے ہی لگتا ہے اتنا عرصہ گزارنے کے بعد کہ ویسے تو ہم روستوں میں کھڑے ہوتے ہیں روستوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو کام شروع ہو جاتا ہے اللہ کا فضل ہے کہ ایکشپیرینس اتنا ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ سٹوڈنوں تاک ابلاغ ہو جاتا ہے پروپرلی لیکن یہ کہ پھر بھی لیکچر تیار کرنا اور اس کے بعد جا کے ڈیلیور کرنا اس میں ایک علیدہ ہی لطف ہے اور سی پی سی مشکل سبجکٹ ہے مشکل سبجکٹ ہے اور اس میں لیکن میں نے ارس کیا کہ چیمبر کا کچھ محول ایسا تھا اور کچھ دوستوں کی محفیل ایسی تھی جو سارے سٹوڈیوز اور پھر ایک اور چیز بھی میں ارس کروں کہ جب میں نے وقالت شروع کی تو میں اپنے ہم اثروں سے زیادہ اپنے بزرگ جو سینئر وقالاتے ان کی محفیل میں بیٹھتا تھا تو مجھے میرے دوست مضاق کرتے تھے کہ آپ لوگ کیوں جا کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں ان کے ریچ ایکسپیرینس سے میں فائدہ لیتا ہوں تو یہ ایک سلسلہ چلا سبجیکٹ تو میں نے بہت سارے پڑھا ہے لیکن سی پی سی میری وجہ شورت بن گئی اچھا صاحب اس کے ساتھ یہ ہے آپ نے پی سی ایس کا بھی تو ایکزیم کیا تھا تو اس سائیڈ پہ کیوں نہیں لوگوں کا تو بڑا یہ بڑا کریز ہے لوگوں کو پی سی ایس کا پی سی ایس کا سی ایس کا بڑا کریز ہے لوگوں کا تو آپ نے پی سی ایس کر کے چھوڑ کے وقالت ہی کو رکھا تو میں نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں پی سی ایس کا تحریری ایگزیم پاس کیا پھر انٹرویو میں نے پاس کیا اور اس میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ آ گیا جس سے دو سلوٹس میں سے ایک سلوٹ جو ہے اس کے لیے میں کوالیفائی کر گیا وہ سلوٹ جو تھی وہ میرے والد چونکہ وکیل تھے اور عدالت کے علاوہ دوسرا سلوٹ مل رہا تھا سرکاری ملازمت کا تو اس میں جو ہے وہ میرے والد کا یہ فرمان تھا کہ اگر عدالت ادھر نہیں ہے تو ادھر تو ہے لہذا یہ ہے کہ تو یہ ہے تو وہ یہ ہے کہ پھر اس کے علاوہ میں میں نے ایم انگلیش ایف سی کالوجی سے میں کر رہا تھا تو مجھے جو ہے وہ لا کالوجی میں جب میرا نام میریڈ لس پہ آ گیا تو میرے والد نے مجھے اسرار کیا تو میں نے کہا جی کہ میں تو لیٹریچر کا بڑا شوقین ہوں میں جیفری چاوسر کو پرسی بیشی شیلے کو میں تھومس آرڈی کو میں فرانسس بیکن کو میں شیکسپیر کو میں ان سب کو جو ہے وہ بڑا کیسے گوڈ بائی کہوں تو میں کس طرح خدا حفظ کہوں تو وہ اس میں پھر یہ کہ میرے والد چونکہ وکیل تھے آپ کو پتا ہے کہ یہاں ایک طریقہ کار ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر وکیل کا بیٹا وکیل انجینئر کا بیٹا انجینئر اصل میں بقالت کا جو شعبہ ہے یہ تو آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایک کوئی سستہ شعبہ نہیں ہے اس میں کتابیں ہوتی ہیں بہت زیادہ جو ہمیں پرچیس کر کے ہر مہینے رکھنی ہوتی ہیں اور وہ ایک بڑی لائبریری ہوتی ہے تو پھر والے صاحب سوچتے ہوں گے کہ اس لائبریری پہ بیٹھنے والا چلو میرا اپنا بیٹا تو ہو نا کام اس میں میری والدہ کا بھی اصرار تھا میں نے پھر والدن کی خواہش کا اترام کیا تو اس حوالے سے پھر میرے والد کا مجھے ایک جملہ یاد ہے انہوں نے کہا کہ تو میں نے کہا جی میں کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اور وہ وقت نے آہستہ آہستہ ثابت کیا کہ حقیقتاً یہ ہے کہ لائر ایک بہت بڑا پروفیشن ہے لائر ہونا ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے اتنے جو نگفتہ بے حالات میں بھی اگر آپ وکیل ہیں تو پھر بھی معاشرے میں آپ کو اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لائر نہیں ہونے کے والے سے بڑے مضبوط آدمی ہیں بلکر سی بات ہے ماشاءاللہ آجہ سیر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عدب کے ساتھ بھی بڑا تعلق لٹریچر کے تو آپ سمجھتے ہیں انگریش ریٹریچر کے لیکن اردو ریٹریچر بھی آپ کو اپیل کیا ہے اور میں نے اکثر دیکھا ہے آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری کرتے ہوئے اور بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ کبھی کبھی ہلکہ ہلکہ گن گناتے ہوئے تھوڑا سار میں کچھ سنائی ناصر کازمی صاحب کی یہ غزل ہے اور وہ میں آپ کو تہتو لفظ سنا دیتا ہوں نہیں سر تہتو لفظ نہیں آپ نے اگر مترنم آپ فرمان کریں گی تو وہ نہیں میں ریکویسٹ کروں گی کیونکہ اصل میں یہ ہے کہ میرے کئی سٹوڈنٹ بھی یہ پروگرم دیکھیں گے سر میری جورت نہیں ہے میرے سامنے ایک استاد تشریف فرما ہے اور ٹیچرز کی آپ دیکھیں کہ یہ آپ سر وہ لوگ ہیں جو سٹوڈنٹ جو میں سمجھتی ہوں کہ انسانوں کو والدین تو اس دنیا میں لانے کا باعث پندے ہیں لیکن انہیں اسمان کی بلندیوں پر آپ جیسے لوگ ہی پہنچاتے ہیں تو میں تو سر بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں میرے تو ٹیچر اب بھی مجھے کئی نظر آجے تو آپ یقین کیجئے میں تھوڑی دیر کڑی ہو جاتی ہوں کہ یہ گزر جائیں تو میں پھر گزروں اسی طرح ہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں اس سے پہلے یہ میری خوشبختی ہے کہ آج آپ اس پروگرم میں سر وہ اس میں یہ ہے کہ سب سے جو خوبصورتی اس پروفیشن میں ہے وہ یہ کہ وکیل زندگی کی کسی بھی سطح پہ کسی بھی مقام پہ کتنا ہی بڑا جڑیشل آفیسر کیوں نہ بن جائے کتنی ہی بڑی سرکاری ملازمت میں کیوں نہ چلا جائے وہ اپنے استاد کا بہت عدب کرتی اچھا سر یہ ساری باتوں کے باوجود ہم اس بات سے بھولے نہیں ہیں میں آپ کو بھلانے کی کافی کوشش کی ہے کہ آپ مجھے مترنم جو ہے میرا حافظہ ٹھیک ہے اس لیے میں نے آپ کو دیکھیں وکیل کا کام ہے کہ ادھر 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 الجھا کے اصل مقصد کی طرف لیکن آپ نے جو ہے آپ بھی بڑی اچھی وکیل ہیں اور ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ترنم میں کہنا ہی پڑے گا آپ بریز بسم اللہ ارشاد نیت شوق بھرنا جائے کہیں تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد آج کا دن گزر نہ جائے کہیں تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں نیت شوق بھرنا جائے کہیں نہ ملا کر اداس لوگوں سے حسن تیرا بکھرنا جائے کہیں تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں نیت شوق بھرنا جائے کہیں ارزو ہے ارزو ہے کہ زبردست ہے اور یقینی طور پر یہ بہت ہی میننگ فل شائری انہوں نے فرمائی ہے ویسے تو ان کے سارے کیونکہ آپ نے مجھے ناصر کاظمی صاحب is my passion جیسے سی پی سی میرا passion تو انہوں نے یہ ملکہ طرح نور جہاں نے ہی پہلی جو میں نے آپ کو آپ کے اسرار پہ اور میں مجھت نے بہر الیکٹنٹ رہا تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک اور غدل گئی ہے لیکن وہ میں آپ کو تیت الاس بتا دیتا ہوں دیارے دل کی رات میں چراغ سا جلا گیا ملا نہیں تو کیا ہوا وہ شکل تو دکھا گیا ملا نہیں تو کیا ہوا وہ شکل تو دکھا گیا وہ دوستی تو خیر اب نصیب دشمنا ہوئی وہ دوستی تو خیر اب نصیب دشمنا ہوئی وہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کا لطف بھی چلا گیا اور پھر ایک اور شعر ہے اسی غدل کا جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیئے جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیئے تجھے بھی نید آگئی مجھے بھی صبر آگئی تو یہ بڑے جائنٹ قسم کے ہمارے پوئٹ ہیں جیسے عبید اللہ علیم ہیں جیسے افتخار عارف ہیں جیسے فیاضر متفیض ہیں جیسے احمد فرات کتنی خوبصورت تھے وہ دیاری نور میں تیرہ شبوں کا ساتھی بہت خوب وہ بھی نور جہانی اس غدل کو گیا اور بڑی وہ قبضہ گروپ ہے وہ پوری کی پوری وہ خواب دیکھے تو دیکھیں میرے حوالے سے میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھ یعنی ایدر ادھر کتے نہ کھس کے وہ بڑے پوزیسی وہ افتخار عارف صاحب نے وہ غزل جو ہے اور سر اس کو نور جہانی گا سکتی تھی کیونکہ نور جہان کہے کہ مزاج تھا بڑا پوزیسی مزاج تھا وہ بڑی پوزیسی تھی اور مجھے لگتا ورگو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بس یہ کہ ملکہ طرح نور جہان کی جو غزل کی گائی کی کے اعتبار سے جو خدمات ہیں وہ تو خیر انپیرللڈ ہیں وہ تو نور جہان کو تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد اچھی غزل فریدہ خانم بھی ہیں اس کے علاوہ منی بیگم بھی ہیں اقبال بانو بھی ہیں اور فیادم فیض کی اقبال بانو نے بھی بڑی زبردست اور بعد میں ٹینہ ثانی نے وہ کسی حد تک وہ خلاب پورا کی ہے باوجود یہ کہ اور اس کے علاوہ سروریہ ملتانی کر بھی انہوں نے بھی کچھ آپ یہ دیکھئے سر کہ یہ دونوں جو غزلے تھی ایک دشت تنہائی اور ایک مجھ سے پہلی سی محبت محبت میرے محبوب نہ مانگ تو فیض احمد فیض نے ان دونوں گلوکارہوں کو دے دی تھی وہ نور جہان کے نام کر دی تھی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ اور یہ ایک بار بانوں کو دے دی تھی دشت تنہائی میں جانے جہاں لرزہ ہیں تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سر اور تینہ ثانی نے بھی اس کا کافی حق ادا کیا ہے گو کہ اریجنل گائی کی جو ہے اس کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے لیکن تینہ ثانی نے بھی گا کے حق ادا کیا اچھا تھوڑا سا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ بہت ساری کتابوں کو کمپائل بھی کیا ہے اس میں لاؤ کی بھی کتابیں ہیں تین کتاب میں تو آپ نے بہت اس میں لاؤ ایزمنٹ جیسے اس کو آپ نے شامل کیا لاؤ ایزمنٹ کو جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ جیسے پہلے ناظرین آپ کو پتا ہی ہے کہ پہلے دو سال کا لاؤ تھا پھر تین سال کا ہوا جب تین سال کا ہوا تو سبجیکٹ بھی تھوڑے سے بڑے اس میں یہ ہے کہ آپ نے لاؤ ایزمنٹ کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وہ کیا اور باقی جو پہلے والے سبجیکٹ تھے ان کو رہنے دیا اسی کیریکلم میں تو اس میں یہ ہوا کہ جو لاؤ ایزمنٹ تھی اس کو آوٹ لائنز تو دے دیں لیکن آوٹ لائنز بھی اتنی مبہم تھی کہ جس کی وجہ سے کتاب مارکٹ میں نہیں آ رہی تھی وہ میں اس وقت ایک پبلیشر کے ساتھ کام کر رہا تھا یہ لاؤ پبلیشر کے ساتھ تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا اور ہم نے یہ انیشیٹیو لیا کہ آخر کب تک ہم پنجاب نیورسٹی کی طرف جو ہے وہ اس امید بھری نگاہوں سے دیکھتے رہیں گے کیوں نہ ہم خود سے اس چیز کو جو ہے وہ ہم کومنٹری کومنٹری کی شکل میں ہم خود اسے کمپائل کریں اور وہ لاؤ کو اس انداز میں جو سٹوڈنٹ لیول کی کتاب ہے وہ اور ہوتی ہے اور لائیرز ایڈیشن اور ہوتی ہے یہ یاد رہے ہیں جیسے آمیر عزا خان صاحب کی سی پی سی ہے لائیرز ایڈیشن وہ سٹوڈنٹ پڑھتا ہے تو اسے زیادہ سمجھ نہیں آتی لیکن جب تک کہ اس کو جو ہے وہ ایگزمپلی فائی کرنے کے لیے سپیسی فائی کرنے کے لیے یا اس کو سمپلی فائی کرنے کے لیے کوئی نہ موجود ہو اسی طرح سٹوڈنٹ لیول کی ایزمنٹ کی کتاب اس وقت موجود نہیں تھی لائیرز ایڈیشن تو تھے ہم نے اس کو کنڈنس فارم میں ہم نے اس کو جو ہے وہ کمپائل کیا اور پھر وہ ہم نے لانچ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ باقی پبلیشرز نے بھی اس کو اسی طریقے سے ہی فالو کیا جس طریقے سے ہم نے وہ کتاب کو لگا اچھا سر ویسے آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ سمٹائم واقع ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کبھی کوئی سٹوڈنٹ کہے نا جی ہمیں بتائے سی پی سی تو اکثر میں نے دیکھا سینئر کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے آمیر رزادی لیلو سی پی سی لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں جو لائر ہیں ان کے لیے بوکیہ کے لیدہ سے ہوتی ہے سٹوڈنٹس کے لیے لیدہ سے ہوتی ہے ہمیشہ ہی سٹوڈنٹ ایڈیشن الگ ہوتے ہیں اور پروفیشنلز کے جو ایڈیشن وہ الگ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے ہم نے ایڈوانس سٹڈی کرنی ہوتی ہم نے ریسرچ کرنی ہوتی بڑا ضروری تھا کیونکہ عام طور پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے رائٹس بھی کچھ ہیں آپ دیکھیں پڑا تو ہم نے بھی تھا اس میں لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ وہ جو تین سال کا کیا اس میں انکم ٹیکس کا بھی انہوں نے شامل کیا تھا ٹیکس وغیرہ کا بھی میرا خلال اسی میں شامل کیا تھا اور پھر یہ بھی اس کو بھی ایڈمیسٹریٹیو لاؤ انہوں نے شامل کیا سروس لاؤ انہوں نے شامل کیا کابیس طرح انہوں نے قوانین کو انکلوڈ کیا ایک زمانے میں لاؤ فریٹس بھی تھا تو پھر اس کے علاوہ انہوں نے لینڈ ایکوزیشن ایکٹس میں شامل کیا اور ریونیو لاؤ تو آبیسلی موجود ہی تھا اس کے بغیر تو مقامل ہی نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ یہ اس چیز کی طرف خیورت خطور نہیں بڑا یاد کیا جی ایکزیکٹلی گرداؤری کیا ہوتی ہے اور خسرہ نمبران تو وہ یہ ہے کہ جب میں نے لاؤ میں داخلہ لیا تو ہمیں پہلا لیکچر ہمیں اشتر اصاف علی صاحب نے کونسٹیوشن لاؤ کا لیا تو ہمیں جو لینڈ ریونیو کا سبک تھا پری ایمشن کا وہ سردار اقبال موکل صاحب جو اس زبانے میں پرنسپل تھے وہ پڑھائے کرتے تھے اور وہ اتنے دل نشیئ انداد میں پڑھاتے تھے کہ وہ بڑا دلچسپ لگتا تھا لیکن لینڈ ریونیو ایکٹ جو پڑھانے والے استاد تھے وہ ان کی کو زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی اچھا سر آپ نے ایک کتاب حضرت علی کرمولہ بچو ان کی اقبال پر مشتمل ایک کتاب وہ بھی تو آپ نے وہ انسیکلوپیڈیا بڑا والیومینس اور بڑی زخیم کتاب ہے اور اس میں نحج البلاغہ حالانکہ ان کے نحج البلاغہ میں اسی کی بات کرنے کی میں ارز کرنے والا تھا کہ نحج البلاغہ جو ہے پیک آف الوکوینس اسے کہتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ دنیا کی بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے اور عربی زبان کا ایک بڑا شہکار جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ اس کتاب کو کہا جاتا ہے اب اس میں سے جو ہم نے کشید کیے آپ کے فرامین اور آپ کے اقوال اس پر مشتمل ایک ہمارے پبلیشر ہیں رانا عبد الرحمان صاحب اس میں آپ نے وہ انسیکلوپیڈیا وہ میں نے اس کو انسیکلوپیڈیا کی شکل دی اور اس میں زندگی کے مختلف ہم نے جو شعبہ جات ہیں ان کو ہم نے ان فرامین کی روشنی میں جو ان کا احاطہ کیا گیا ہے وہ کاری کے لیے ایک زبردست جو ہے وہ علم کا خزانہ ہے اور اس کے لیے رائے ہدایت بھی ہے اچھا سر یہ جو ایک کام ہوا ہے کہ سیٹیں بڑی کم ہو گئیں سٹوڈنٹس کی کالیجز میں اچھا پھر سر ایک چیز اور جو بڑی بات ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو کہاں تین سو ساڑھے تین سو سیٹ کہاں ایک سو سیٹ اور اس کا کیا اور پھر سر یہ ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تین سال کا لاب پان سال کا ہو گیا یار اس کا مطلب کیا ہے سر سر اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب کا بچہ فقیل نہ بنے میں ذرا آپ سے یہ میں بتانا چاہوں گے کہ لاس ٹائم میں نے ایک بچے کا داخلہ کروانا تھا تو میں نے کسی کالیج کے ہیڈ سے بات کی تو اس نے مجھے کہا جی تھری لیک پر اینم تھری لیک پر یر تو میں نے بلکہ آگے سے مزاق سے اس نے کہا میں نے کہا بھائی تمہارا کالیج نہیں خریدنا میں نے بچہ داخل کروانا ہے تو اس نے کہا میڈم اتنے ہی ہیں تو میں نے کہا پانچ سال کے لیے پندرہ لاکھ تو پہلے غالدہ نے ایک سائٹ پر کر دینا تین لاکھ کی حساب سے صرف فیس باقی کے بچے کے جو اخراج آتے ہیں بیس پچیس لاکھ میں تو بچہ ہمیں پڑ گیا وہ بریف لیس بچہ جو کہ وکیل بن کے آئے گا زکی ہاتھ میں ایک لفاوہ بھی نہیں ہونا اور اس نے پھر وہی میند کرنی ہے وہی سٹرگل کرنی ہے کہ میں وکیل بنوں تو میرے پاس کیس ہوں یہ کریں سر یہ کیا ہو گیا ویسے میں تو یہ سمجھتی ہوں سر یہ تو غریبوں کا بڑا حق مارا گیا دیکھیں بات یہ بطور استاد کہ میں بھی اس پر بڑے کلق کا اظہار کرتا ہوں بڑا لیکن یہ کہ پہلے ساڑھے تین سو سیٹیں ہوتی تھی بعض اوقات سیٹس بڑھ بھی جاتی تھی پجاری ویورسٹی حدود دربے کے حوالے سے لاو کالجز کو سیٹیں انعائیت کرتی تھی لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو لاو کالجز کا کیس جو ہے وہ ٹیک اپ کیا تھا پاکستان بار کانسل نے اس کیس کو انیشیئیٹ کیا تھا اور الٹی میڈی میں چونکہ لاو کالجز میں پڑھاتا بھی پھر میں ایک لاہور کے نمائندہ لاو کالجز کی طرف سے میں سپریم کورٹ پہ پیش بھی اترہا ہوں یہ ریپورٹڈ کیس ہے جس میں ون اف در ریسپونڈنٹس کی طرف سے میں بھی تھا تو اس میں جو چیف صاحب اس زمانے کے تھے اس میں یہ فیوچر لاو کالجز کے طرف سے ہم نے بھی کیس کیا ابھی تک پتہ نہیں اس کی بھی وہی فیٹ ہوگی جو اس کا ہوا ہے لیکن کیا ہے بارالہ میں میری گٹ فیلنگ یہ ہے کہ شاید تین سال کے لاو کی طرف دوبارہ آنا پڑے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے نظر سانی کی اپلکیشنز دینے کی کوشش کی وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے بھی پریکٹس کر کے توقع اللہ اللہ کے اوپر اپنے پرفیشن کا آغاز کرنا وکیل جو ہے پہلے بی اے کے بعد تین سال تھے انٹرمیڈیٹ کے بعد ہے وہ پانچ سال یہ بڑی لبی منزل ہے ایک ہی پریمیسز میں پانچ سال گزارنا ہیل آف آ جوب نمبر وان دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں ہم گریجویٹس کو پڑھاتے تھے اب یہ ہے کہ اب انٹرمیڈیٹ سٹوڈنٹ جو کہ ابھی ناپختہ ذہن کا ہے اس کی تمام تر جو انڈیسٹینڈنگ لائف کے بارے میں وہ بھی بڑی راو قسم کی ہیں اب ہمیں تعلیم دینے کے علاوہ تربیت بھی کرنی پڑے گی تربیت بھی کرنی پڑے گی تیچرز کے اوپر جو ہے اور پھر کو ایڈوکیشن تو ان چیزوں کو جو ہے وہ شاید اس وقت زیر غور نہیں رکھا گیا اب اس میں صورتحال یہ تھی کہ جیسے آپ فرما رہی ہیں تین لاکھ بیس ازار ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ اور بالکل جیسے ایکسٹرنل ایل ایل بی میں ایک بچہ اٹھائیس لاکھ روپے پانڈ سٹرلنگ میں مفیز ادا کرتا ہے تو اسی طرح یہ جو تین لاکھ چار لاکھ کے جو سالانہ پر انم جو آپ کو دینا پڑے گی تو یہ غریب آدمی جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا لیکن لاو کالیجز والے میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن میں ایک چیز کہ چونکہ میں لاو کالیجز کا وکیل رہا تو مجھے تھوڑی سی وقالت ان کی بھی کرنی ہے اس میں یہ ہے کہ چونکہ پابندی لگا دی گئی کہ چار کنال سے کم کا آپ کا کورڈ ایریا لاو کالیجز کا نہیں ہونا چاہیے چھوٹے چھوٹے اوبجیکشن پاکستان بار کون سا نے لگائے پنجاب بار کون سا نے لگائے وکلا کی جو باڈیز ہیں انہوں نے آ کے اتنا زیادہ زچ کیا مالکان کو اور انہوں نے کہا اب وہ دس لاکھ یا بارہ لاکھ روپیا کرایا دے رہا ہے تو وہ ساڑھے تین سو سے اگر سو کی سیٹیں آ جائیں گی تو وہ بیچارہ اپنے ایکسپینڈیشن کو میڈ بھی دکا اس کا نقصان کس کو ہوا غریب عوام کو ہوا ٹھیک ہے سر اچھا جیسے ہم بات باقی کر رہے تھے سر مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے بجا یہ ہے کہ دیکھیں جہاں وہ تین سال سے پانچ سال میں آیا پانچ سال میں اتنا مہنگا ہو گیا چلو کم از کم پھر وہ چار سو کی سیٹیں ہی رہتی آپ دیکھیں نا سٹاف کو دیکھیں کالج کو بھی کسور نہیں ہے میں یہ سمجھتی ہوں سٹاف کو انہوں نے تنخواہیں تو ویسی دینی ہے فقالیٹی جو ہے اس کو ساری تنخواہیں بھی ویسی دینی ہے کالج کا محول بھی ویسی چلنا ہے بلکہ وہ جو پہلے ایک یا دو کنال کا کالج تھا وہ اب چار کنال پر مشتمل ہو گیا ہے آپ دیکھیں چار کنال کے کالج کی صفائی سترائی آیا سپریڈنٹ یہ وہ ان کے تو اخراجات ویسے کے ویسے ہیں بلکہ میں سمجھتی ہوں بڑھ گئے ہیں تو پھر وہ جو پیسے زیادہ مانگیں گے سٹوڈنٹ کے تو آپ بہتر سمجھیں کالج کی انظامی جسٹیفائیڈ ہے انہوں نے اپنے ایکسپینڈیچرز اپنے بجٹری کنسپیڈیشنز کو بھی دیکھنا ہے اور انہوں نے کہاں کہاں کون کون سی رکوم کو مختص کرنا ہے الوکیٹ کرنا ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ سو سٹوڈنٹ کو کم پیسوں پہ وہ ایڈمیٹ کر لیں اور اس کے بعد نہیں پھر تو کر نہیں سکتے اور دیکھیں ایک لوجک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ چار کنال کا کالج تو سٹوڈنٹ زیادہ ہونے چاہیے تھے وہ سٹوڈنٹ کم کر دیئے گئے اور لوگ بڑا سفر کر رہے ہیں چیز اور بھی ہے کہ شام کے جو کلاسز ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں اب اگر کوئی میرے سٹوڈنٹس میں بلکل سر یہ اور دکھ کی بات دیکھیں کہ شام کی کلاسز ساری بند کر دیئے ہیں میرے سٹوڈنٹس میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے لوگ تھے آرمی سے لوگ تھے وابڈا سے لوگ تھے دیگر سرکاری محکموں سے لوگ تھے وہ بیشارے اگر کچھ جو ہے وہ لاکی ایڈوکیشن ریسیب کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ وہ کہاں جائیں گے اس میں حرچ کیا ہے آپ یہ دیکھیں اگر شام کو کوئی بھی کوئی گورنمنٹ ملازم ہے یا کسی اس میں ہے شام کو اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں ہی نہیں سمجھتی کہ کسی کو کوئی اس میں پرابلم دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے بھی پنجاب آر کانسل نے ان کو لائسنس دینے کے حوالے سے ان کا جو پیمنٹ سلیب ہے وہ بہت زیادہ رکھا ہے اگر کوئی آدمی دیکھیں جو بڈنگ لائر ہے جو نیو اینٹرنٹ ہے اس کا تو انہوں نے سلیب تھوڑا رکھا ہے لیکن جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی چلی جائے گی تو اس کو جو ہے وہ لائسنس کی فیض زیادہ دے اس طرح کا کوئی میکنزم بنا لیتے سر سو نا اسے بھی تینکیو ویری مچ آپ تشریف لائے چلے بڑی باتیں ہوئی ہیں اب جاتے جاتے ناصر کازمی کا ایک اچھا سا شیئر سنائے تاکہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کیا جائیں دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی شور برپا ہے خانہ دل میں کوئی دیوار سی گری ہے ابھی کچھ تو نازک مزاج ہیں ہم بھی اور یہ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی میری ریسنٹ لی یہ کتاب آئی ہے گینور میک ٹیک کا میں نے کتاب کا ترجمہ کیا ہے کہ ہنڈرڈ ویس تو اسٹری لائف ہاں یہ یہ بڑی خوبصت کتاب ان کی آئی ہے کہ اس میں ہنڈرڈ آپ نے اس کے اندر اصول بلکل اور پھر یہ کہ اس میں چھوٹے چھوٹے زندگی کے وہ اصول جن کو ہم عمومی زندگی بھی نظرانداز کر دیتے ہیں ان پر کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے زندگی آسان ہو سکتی چلیں جناب یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ آپ کی بڑی کنٹی بیشن ہے میں سمجھتی ہوں ٹینچن ریلیز کرنے میں لوگوں کو زینکس یا لیکزیلیم نہیں کھانی پڑے گی بھئی یا کتاب پڑنی پڑے گی چلیں جناب سر سون آئی سکتی آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین پھر وہی چھوٹی سی بات میں لازمی کہتی ہوتی ہوں آپ سب کے لیے کہ اپنا خیال رکھئے دوستوں کا خیال رکھئے اردگرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھئے لوگوں میں آسانیہ تقسیم کیجئے اللہ آپ کو خود آسانیہ فراہم کرے گا اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے انسانوں کے لیے آسانیہ بانتے ہیں اور خوشیاں بانتے ہیں تو آج کا جناب ہمارا یہ خوبصورت ترین پروگرام ہمارے جناب محترم سر کے ساتھ تھا جو ہمارے ٹیچر بھی ہیں اور ہمارے بہت اچھے لوئر بھی ہیں انشاءاللہ زندگی پر خیر پھر کبھی کسی اور اچھے لنر لوئر میل فی میل کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ